السلام علیکم چاہدہ ولوکس میں ایک نئی ولوک کے ساتھ پھر سے میں حاضر ہوں امید ہے آپ سب لوگ صحتیاب اور خوش و خورم زندگی گزار رہے ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے اس ویڈیو میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہماری رہائش گلچن مہمار میں ہے اور وہاں پر بہت ہی خوبصورت پارکس بھی ہیں تو ان پارک میں سے ایک پارک کا ویو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں جو کہ چھتری پارک کے نام سے مشہور ہے اور میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ یہ چھتری پارک کیوں کہا جاتا ہے اگر آپ کو یہ ولوک اچھا لگے تو ہمارے چینل کو لائک کمنٹ شیئر اور سبسکرائب ضرور کریے گا تاکہ مجھے آپ فیڈبیک ملتا رہے کہ آپ لوگ مہمار میں اور بھی پارکس اور بھی چیزیں دیکھنا چاہتے ہیں ہمارے ولوک میں کی نہیں یہ دیکھیں کس طرح خوبصورتی سے کٹنگ ہوئی بھی ہے بارش کا سیزن تھا تو ہم نے سوچا کہ عمر کو جو ہے گرینری آپ لوگ کے ساتھ یہ گرینری شیئر بھی کی جائے بارش کے سیزن کے بعد گھریالی بہت زیادہ ہوئی بھی تھی کٹنگ کا کام جاری جگہ جگہ جو ہے انہوں نے ڈیزائن پھولوں سے اور نئے نئے مختلف جو ہے گھاس کے ڈیزائن بھی تھے تو آگے کی ویڈیو میں میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گٹنگ کٹنگ ری least بھی ویڈیو میں شیئر کرoto یہ گھان سے بہت خوبصورت ڈیزائن بنائے گئے تھے تو جہاں تک میرا پہنچ سکا کیمرہ میں وہاں تک آپ لوگوں کو ڈیزائن دکھاتی رہی یہ تو صرف ایک خوبصورتی آپ کو میں دکھا رہی ہوں اس طرح میمار میں بہت خوبصورت کافی سارے پارکس ہیں جو میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی اور بہت سارے چیزیں ہیں ریسیپی بھی ہوتی شیئر کریں گے اور ساتھ ساتھ ولوگز بھی اگر آپ کو ہمارا چینل اور ہمارے ولوگز اچھے لگے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر رہا کریں کیونکہ بار بار یہ کہنے کا مقصد اس لیے ہوتا ہے کہ ہم لوگ اتنی محنت کرتے ہیں جاتے ہیں اور ریسیپی بھی بناتے ہیں سی مقصد آپ لوگ کے ساتھ خوبصورتی نئی نئی چیزیں شیئر کرنا ہوتا ہے تاکہ آپ لوگ بھی انجوائے کریں اور آپ لوگ بھی آکے دیکھیں نہیں دیکھ سکتے نہیں آسکتے تو ویڈیو کے ذریعے پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں موسیقا موسیقا یہ جو میں آپ لوگ کو ایک نظر آ رہا ہے ایک ٹوم ٹائپ کا نظر آ رہا ہے یہ چھتری پارک کا سب سے مین چیز ہے اور یہی ایک چھتری ہے جو آگے میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں موسیقا 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 موسیقی 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 یہ اوپر کافی چڑھائی پہ ہے تو میں نے سوچا آپ لوگ کے ساتھ جو ہے یہ ویو شیئر کر دوں یہ دیکھیں کتنا خوبصورت ویو ہے یہاں پہ یہ کافی اونچی چڑھائی پہ چڑھ کے یہ چھتری بنائی گئی ہے چھتری کے اوپر جو ہے گھاس خاص قسم کی ایک پودے ہیں وہ چڑھائے گئے ہیں تو اس لئے یہ چھتری پارک کے نام سے مشہور ہے اور یہ چھتری کے اندر میں آپ لوگوں کو دکھاتے ہوئے چلتی ہوں کہ یہ چھتری پارک کیسا ہے یہ دیکھیں یہ اللہ کی قدرت ہے کہ کس طرح انہوں نے جو ہے منٹین بھی کیا ہوا ہے اس کو اور کس طرح ہریالی ہو رہی ہے چھتری پارک کیسا ہے اوپر چھتری پارک کیا ویو میں آپ لوگوں کو دکھارو نیچے یہ دیکھیں عمر یہ عمر کی شرارتیں ہیں کہ میں بھاگ کے آ رہا ہوں یہ دیکھیں پورا خوبصورت سب ویو چاروں طرف سے میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں چھتری پر کھڑ ہو گئے یہ پورا پارک ہے پارک کا ایک حصہ میں نے آپ کو دکھایا ہے باقی کا حصہ آگے کیا موسیقی 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 آپ کے اوپر چڑھ کے سیڑھیاں ہیں جہاں پہ عمر کھڑاؤ کے پکچرز بنوائے موسیقی 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 دکھاؤ یہ بنچز لگائیں یہاں پہ لوگ شام کو آکے ریفریشمنٹ چائے وغیرہ لے کے آتے ہیں چیزیں وغیرہ کھاتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں بچے اپنا کھیلتے رہتے ہیں فل سیکیورٹی ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا اور ایک اچھا انوارمنٹ مل جاتا ہے مل جاتا ہے مل جاتا ہے مل جاتا ہے آج کا ولوگ امید ہے آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا یہ ایک پارک چھتری پارک تھا جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ایسے ہی میمار میں اور بھی بہت خوبصورت پارک ہیں جو آپ اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ کیسا لگا دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھئے گا اللہ تعالی سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں اللہ حافظ پھر ملیں گے انشاءاللہ نئے ولوگ کے ساتھ